ہلو پرنٹس آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ دی آپ کی جو بکرے بکری ہیں اس کو پیرالائیسس یا دی لکوا ہو جائے تو اس کا پکا علاج کیسے کریں یہ دی جب بھی یہ دی پیرالائیسس ہے لکوا ہو جائے تو آپ کی بکرے بکریوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک بیماری ہوتی ہے رہی بات آپ بہت اس طرح کے کمنٹ سے بھی آتے ہیں اور اس طرح کے ویدر کے اندر جو پیرالائیسس ہے وہ اس طرح کے کیس اب ہمیں دیکھنے کو بھی پھلٹ کے اندر ملتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو پہلے ہی ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ آپ اچھی طرح سے اس کا فائدہ لے سکیں اور جب بھی یہ دی پیرالائیسس ہو جاتا ہے تو اس کو آپ کیسے آپ اپنے بکریوں میں پیچھان سکتے ہیں اور جیسے پیچھان لیں گے تو آپ سرواتی سٹیج میں ہی دی آپ انہیں دوا دے دیں گے تو آپ اس کا علاج آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں پوری ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا تو جتنے جو میری بھیڑ پالک ہیں بکری پالک ہیں اس چینل پر بھی نئے آئیں یا پہلی پر جوڑے ہیں تو پہلی پر چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن اور آلوالاو سندھ میں آپ کو پتا ہے کہ اس چینل پر صحیح سٹیک اور سائنٹیپنگ میتھر سے آپ کو جانکاری دی جاتی ہے تاکہ آپ کے بکریوں میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی نقصان دیکھنے ہوں نہیں ملے دیکھو پیرالائیسس لکوا کھینے کا مطلب ہے کہ ایدی آپ کے جو بکرے بکری ہیں ان کا سریر کا کوئی بھی باغ ایدی کام کرنا بند کر دیتا ہے جیسے زیادہ طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکریوں کے جو پیچھے والا باغ ہے پیچھے کا جو عصہ ہے وہ سب سے زیادہ پیرالائیس ہوتا ہے یعنی آپ کے جو بکری ہیں ان کے قیبر تو یا ایک پیر بلکل بھی کام نہیں کرتا یا دونوں پیر ہیں وہ بلکل بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں یا جو پیچھے کا باغ ہے وہ بکریوں گھشیٹ کر کے چلتی ہیں یا ایدی آپ کی بکریوں سواتی سٹیج میں جیسے لنگڑا کر کے چلتی ہیں ایدی بکریوں بیٹھ جائیں کھڑی ہونے میں اسمرت ہوتی ہیں تو کھینے کا مطلب ہے کہ وہ پیرالائیسس کے سنکیت ہے نیورو سے سمدھید دیکھت ہے پیرالائیسس بھی کیا ہے کہ نیورو سے سمدھید یعنی تنتری کا تنتر سے سمدھید ہی روگ ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو بکری ہیں بکری ہیں اس انگ ہے وہاں تک بلڑ کا سرکولیوسن پروپر نہیں ہو پاتا ہے اور اس کا انگ ہے جو سریر کا جو کچھ باغ ہے اس کا باغ اس کے مستشک سے ہٹ جاتا ہے یعنی اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ کام کر رہا یا نہیں کر رہا اس اس طرح میں پیرالائیسس ہو جاتا ہے تو ایدی سواتی سٹیج میں ایدی آپ اس کا علاج کروا لیتے ہیں تو آپ اپنے بکریوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں ایدی آپ کی بکرییاں لنگڑا کر کے چل رہی ہیں ایدی بکریوں کوڑنے بیڑنے میں دکت ہے یا ایدی آپ کی بکریوں کا جو پیچھے کا باغ ہو گشٹ کر چلتی ہیں یا ایدی آپ کی بکرییاں کہیں پر اکسیدنٹ ہو گئی کہیں پر ایدی گاڈی ہے موٹسا اگلہ ہے اس کی چپیٹ میں آ گئی تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی بھیڑ بکریوں میں پیرالائیسس لگوا ہو سکتا ہے یا ایدی دو بھیڑ بکرییاں آپس میں لڑ رہی ہیں وہاں پر کئی پر چوٹ لگ گئی یا ایدی آپ نے گسے میں ایدی بھیڑ بکریوں کو کئی پر لکڑی سے مار دیا ریڈی اڈی یا اس کا پیچھے کے باغ پر کئی پر مار دیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو بکرییاں اس طرح کی استطیع میں اس طرح کی کیس بن جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک تو جو سواتی سٹیج میں ایدی آپ کو اس طرح کی سمٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں تو جو ایک نیوروکائن پیٹ شرف آتی ہے نیوروکائن پیٹ شرف جو آپ کو سکرین کے اوپر دیکھ رہی ہے مینکائنڈ کی اس کا اپیوگ آپ اپنے بکرے بکریوں میں کرا سکتے ہیں تو یہ نیوروکائن پیٹ شرف ہے یہ آپ لگاتار دیں یعنی بیس ایمیل صبح ہے بیس ایمیل شام یا آپ اس کو دوز کیا رکھنی ہے بیس ایمیل صبح ہے بیس ایمیل شام یہ کن سی بکریوں کو جو اڈلٹ بکری ہیں جن کا وزن بیس تیس کیجی سے زیادہ ہے تو اسی استطیمی یا جو بکری کے بچے ہیں جن کا وزن دس کیجی سے ہے تو وہاں پر آپ دس ایمیل صبح ہے دس ایمیل شام یہ لگاتار بکرے بکریوں کو ایک مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ بھی لگاتار دیں یعنی continuity دیتے رہیں اٹھائے نہیں اس کو یہ لگاتار دیں گے کیونکہ اس کے اندر کے آئے نروائیکل تنتر سے سمدیت پیرالائیسی سے سمدیت لگوہ ہی دیا آپ کے بکریوں میں ہو جاتا ہے تو سب سے اچھا رجیل ملتا ہے کیونکہ لگوے میں ایسا تو این ہے کہ آپ ترنت ٹریٹمنٹ کیا اور آپ کے بکری بکرییں ٹھیک ہو جاتی ہیں اس میں آپ کو پیشن رکھنا پڑتا ہے دہریہ رکھنا پڑتا ہے اور دوہ آپ کو لمبے سمیت تک دینی پڑتی ہیں تب ہی آپ کی جو بکری بکرییں ہیں وہ ٹھیک ہو پاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ لیکویڈ کیلسیم بھی دے سکتے ہیں آپ کو ایک لیکویڈ کیلسیم بھی ساتھ میں دینا ہے دس سے پندر ایمیل اس کی بھی ڈوز آپ کو رکھنی ہے ایک تو یہ دینا ہے ایک آپ کو لیکویڈ کیلسیم دینا ہے لیکویڈ کیلسیم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیلسیم بھی آئیں گی ویٹائمنٹس بھی آئیں گی اور اندرجی بھی آپ کے جو بکری بکری ہیں ان کو بڑھے گی کیلسیم بھی ملے گا تو آپ لیکویڈ کیلسیم آتا ہے جس پرکارچہ اسٹوویٹ ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے اس کا بھی پیو کر سکتے ہیں اس کی ڈوز بھی ہی ہوتی ہے دس سے بیس ایمیل پر اڈے آپ اپنے بکرے بکریوں کو دیتے رہیں پھر بھی آپ کو لمبے سمیہ تک ایک مہینے تک دیتے رہنا تو یہ دو لیکویڈ ہیں یہ آپ اپنے بکرے بکریوں کو دینا ہی ہے اس کے بینہ آپ اپنے بکرے بکریوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے یہ دی آپ ٹریٹمنٹ بھی کروا رہے ہیں انجیکشن بھی یہ دی آپ اپنے بکرے بکریوں کو لگا رہے ہیں تو بھی آپ ساتھ میں یہ لیکویڈ جو سپورٹ تھرپی کے طور پر آپ کو دینا ہی ہے تب ہی آپ کو بیسٹ ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا ان کے ساتھ ساتھ آپ کو کون سے ایسے انجیکشن ہے ان کا اپیو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک انجیکشن کا اپیو کرنا ہے جس طرح سے میگلوڈائن انجیکشن آتا ہے میگلوڈائن انجیکشن جس کے اندر سالٹ آتا ہے فلونکسین میگلومائن جو کیوئے ریبے کمپنی کا آتا ہے تو یہ میگلوڈائن جو انجیکشن آتا ہے اس انجیکشن کا اپیوگ آپ اپنے بکرے بکریوں میں جرور کروانا ہے تو اس کی ڈوز آپ ایک ایمیل رکھ سکتے ہیں یعنی جن بیڑ بکریوں کا وزن بیس کے جی ہے پندرہ سے بیس کے جی ہے تو ایک ایمیل یعنی ایک ایمیل آپ کو یہ انٹرامسکولر بھی لگا سکتے ہیں یا اس کو انٹرامنس بھی دیا جا سکتا ہے تو آپ میگلوڈائن انجیکشن ہے فلونکسین میگلومائن سالٹ کا یہ ایک ایمیل انجیکشن آپ اپنے بکرے بکریوں میں دینا ہی ہے چونکہ یہ انجیکشن سبھی طرح کی بیڑ بکریوں کے لیے سیپ انجیکشن ہے تو یہ ایک انجیکشن آپ کو اپیو کرنا ہے یہ انجیکشن آپ لگاتا ہے دو سے تین دن بھی آپ اپیو کروا سکتے ہیں بہت اچھا ریجلٹ آپ کی جو بکرے بکری ہیں ان میں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک انجیکشن کا اپیو کرنا ہے وہ اپیو کرنا ہے جو میگویٹ ڈی اکسل انجیکشن جو آپ کو دیکھ رہا ہے میگویٹ ڈی اکسل انجیکشن جو نیا انجیکشن ہے بہت اچھا ریجلٹ ہے اس کے اندر سالٹ ہے میتھائیل کوبالامین اس طرح کے کیس کے اندر پیرالائسس میں رامبان انجیکشن ہے تو آپ اس انجیکشن کا اپیو کر سکتے ہیں تو یہ انجیکشن آپ اپنی بھیڑ بکریوں میں اڈلٹ جو بڑی بھیڑ بکری ہیں ان میں دو ایمیل دو ایمیل میں خیرہ ہوں کہ اس کو ڈائریکٹ آپ خون میں یادی وین میں لگوائیں گے تو اور بھی اچھا ریجلٹ میں ملے گا تو یہ دو ایمیل یہ انجیکشن آپ اپنے بکرے بکریوں کو دینا ہے تو یہ انجیکشن بھی آپ لگاتار چار سے پانچ دن یادی بہت زیادہ دکت ہے تو چار سے پانچ دن آپ کو پیو کرنا ہے میگلوڈین جو انجیکشن آتا ہے یہ لگاتار آپ کو تین دن دینا ہے اور یہ انجیکشن کی ہے یہ آپ کو لگاتار چار سے پانچ دن دے سکتے ہیں کوئی بھی نقصن آپ کی بکری بکریوں نہیں کرتا ہے یہ دی آپ کی بکری بکریوں کمجور ہیں یادی کمجور ہو چکی ہیں بہت زیادہ ویک ہے تو اسی ستتی میں آپ ڈریپ ہی لگوا سکتے ہیں یعنی بوتل بھی آپ چڑھوا سکتے ہیں ساتھ میں کوئی بھی جس پرکار سے کوئی رین ٹوز ہے یا آدھر جو فیلوڈ ہے وہ بھی آپ ساتھ میں دے سکتے ہیں ان کے ساتھ یہ انجیکشن ہے وہ ملا کر کے ڈریپ کے اندر آپ اپنے بکری بکریوں کو لگوا سکتے ہیں تو وہ ڈریپ ہی آپ لگاتا ہے دو سے تین دن چڑھوا سکتے ہیں لیکن جو یہ مین انجیکشن ہے دو ایک تو میگلوڈین انجیکشن ایک فلونکسین میگلومین انجیکشن جو ہاتھا ہے سالٹ کا اور ساتھ میں جو میکویڈ ڈیکسل انجیکشن یہ انجیکشن آپ اس طرح کے کیس کے اندر آپ کو اپیو کرنے ساتھ میں جو سپورٹ تھریپی کی طور پر جو میں نے آپ کو بتایا ہے نیوروکائن پلس اور کیلشیم وہ آپ اپنے بکری بکریوں کو دینا ہے تب ہی آپ سب کسی بھی طرح کا ایدی پیرالائسیس کسی بھی انگ میں کوئی دکت ہو جاتی ہے تو آپ اپنے بکری بکریوں کو آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن ایک دن سے اس طرح کا روک ٹھیک نہیں ہوتا ہے ساتھ میں آپ اپنے بکری بکریوں کو اچھی ڈائٹ رکھنی ہے اچھا دانہ میسن دینا ہے ساتھ میں آپ کو اکسرسائز بھی کرانی ہے ایدی بیٹھیں تو اسے کھڑا بھی کرنا ہے صوبہ سیاں تھوڑا پیر پر مساج بھی کرنی ہے ایدی کوئی پیر کانگ ہے کوئی بھاگ ہے کام نہیں کر رہا ہے سریر کا بھاگ تو آپ پر تھوڑا تھوڑا مساج بھی آپ کو کرنی ہے جسی کی ہے کہ آپ کی بکری بکریوں میں اس کا بلٹ کا سرکلیشن بنے اکسرسائز بھی ہوتی رہے گی اور آپ کی بکریوں کو دوا بھی چلتی رہیں گے تو آپ کی بکریات زلدی رکھوڑی لیں گی اور یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ چاہے بکریہ پریگرینٹ ہے یا بھی نہیں چھوٹے بیٹھ بکری سب بھی طرح کے لیے سیپ این سرکسیت ہے تو ویڈیو جی طرح اس کا سیر کر دیں اسی طرح میری ویڈیو دیکھتے رہیں اسی طرح میرے کو پیار دیتے رہیں تھانکس